تمام بڑے اسپتال میں جونئر ڈاکٹرز اور ریسیڈن ڈاکٹرز ہرتال پر چلے گئے پتنا ایمز، پتنا میڈیکل کالیج ہسپیٹل، نالندہ میڈیکل کالیج ہسپیٹل، اندیرا گاندے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جیسے سبھی بڑے سنستان میں او پی ڈی سیوہ تھپ ہے حالانکہ ڈاکٹرز نے مرجنسی سیوہ اور آئی سیو کو اس ہرتال سے باہر رکھا ہے ڈاکٹرز کی ہرتال کا ایمز پتنا سے جائزہ لیا ہمارے سہیوگی پرباکر کمار دیکھتے ہیں دیکھیں کالکتا کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس نے پورے دیش کو ہلا دیا ہے اور پتنا میں بھی اس کا اثر آپ کو میں دکھاؤں میں ابھی موجود ہوں پتنا ایمز میں یہاں پہ ڈاکٹرز نے سٹرائک کیا ہے جو جنئر ڈاکٹرز ہیں ریسیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سٹرائک کیا ہے اور یہ پتنا ایمز پتنا میڈیکل کاللیج ہسپٹل اور نمچہ ناندہ میڈیکل کاللیج ہسپٹل کے ریسیڈنٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آج سٹرائک پہ ہیں اور اس کا اثر آپ کو میں دکھاؤں ہوں اگر پہلے کیمرے کینجر سے اس کے بعد ہم ڈاکٹرز سے بھی بات کریں گے ہجاروں کے سنخیہ میں لوگ جو ہیں اوپیڈی کے باہر کھڑے ہیں انہیں واپس کیا جا رہا ہے انہیں ساید ہفتے مہینے کے انتظار کے بعد آج نمبر ملا ہوگا لیکن آج وہ واپس گھر جائیں گے کیونکہ اوپیڈی سیوہ جو ہے وہ ٹھپ کر دی گئی ہے ڈاکٹرز کی اپنی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو پیشے دکھاؤں ہوں تھوڑا سا یہ بینر میں دکھا سکوں اپنے درشکوں کو یہ ریسیڈن ڈاکٹرز ڈیمانڈ ہے اور ان کی جو بیسک ڈیمانڈ ہے یہ جو گھٹنا ہوا ہے اس میں جو بھی دوشی ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور ساتھی سیفٹی ایڈ دے ورک پلیس یہ ان کا مین ڈیمانڈ ہے جو کی کافی واجب ڈیمانڈ ہے پہلے میں پلیز ایدھر آئیے آج آپ لوگ جو سٹریک تے ہیں آپ دیکھیں کیوں کھڑے ہیں اس ریقے ہیں دیکھیں خسکت اور یہ پہلے میں بھی دودے اندار 4.5 years oldaje 6 years olden and i know it has been a very good institution but recently this hiranias crime has occurred um rape and murder it is never it can never be forgotten not be forgiven so like I just want authorities to give punishment to the criminals as soon as possible we have the justice for that lady because جی بہت ہی ویلید پوائنٹ ہے کہ اگر ملائیں اپنے ورکپلیس پر سیف نہیں ہیں تو پھر آپ کام کیسے کریں گے اور یہ کیونک ملائوں کے سمسے نہیں ہے اور ڈاکٹرز کا ساتھ عمومن بہت بار ایسا ہوتا ہے ہمیشہ دیکھتے ہیں نیوز میں کہ آج اس ایمجنسی میں اس ٹراؤما کے سیٹنگ میں کسی ایک ڈاکٹر پہ ہاتھ چلا دیا گیا کسی ایک پیشنٹ ریلیٹیو نے اور یہ ہر دن ہو رہا ہے سو یہ یہ سولیڈاریٹی جو ہم سارے ریسیڈنٹس فورڈا فائما ایمز کے سارے اسسوسییشنز نے ایک ساتھ ہم نے یہ سٹرائک کال کی ہے یہ آج کا جو سٹرائک ہے یا ٹوکن سٹرائک ہے یا آپ آگے کنٹیو کریں گے ہم اسے کنٹیو کریں گے جب تک ہماری ڈیمانج پوری نہیں ہوتی تو کیا وہ ڈر آپ کو بھی ہوتا ہے پیشنٹ کے ریلیٹیو سے ڈیل کرنے میں یا پیشنٹ سے ڈیل کرنے میں بلکل we are literally scared my parents are calling me every day since then are you safe are you safe we are literally scared we are not doing our we not we could not give our full effort because we are scared we think that we are supposed to go to night duties after this careless no we can never go to night duties after this pate na resident doctors association یہ ایمز pate na کا برانچ ہے اور stop wall and seconds doctor basically یہ بات کر رہے ہیں safety at the workplace اور یہ کلکتہ کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں کڑی سے کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ جو مانگے ہیں ان کی یہ پوری طرح سے واجب ہے کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ خاص کر ان کے workplace پر مارپٹ کی گھٹنا ہوتی رہے ہیں اور جو کلکتہ کی گھٹنا ہے اس نے تو لگ بگ پورے دیش کو ہلا کے رکھ دیا